دوستو گوڈ ماننگ آج ہو چکا ہے 23 یون 2019 اور آج روی بار کے آشا اور آنگن بڑی سے سنبندی سبھی محکم خبریں آپ کے لیے حاضر ہیں پہلی خبر سے لکھ کر آخری خبر تک سبھی خبریں آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں دوستو اس طرح کی ویڈیو بنانے میں ہمیں بہت محنت لگتی ہے ہر نیوز پیپر کو دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ کون سی نیوز آپ کو دی جائے کون سی نیوز آپ کے کام کی ہے تب جا کے یہ ویڈیو تیار ہو پتا تو دوستو اگر آپ ہماری اس محنت کا فل دینا چاہتے ہیں تو پلیس 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 اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب درو کرنے چلے چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف آنگنباری کارکرتا کو سرکاری کرمچاری گوشت کریں سرکار اور یہ نیوز نکل کر آ رہی ہے راجستان کے ٹونگ سے پردامنطری با مخمنطری کے نام کلیکٹیٹ کو گیاپن سوپا گیا جس میں آنگنباری کارکرتا کو سرکاری کرمچاری گوشت کرنے کی مانگ کی گئی دوستو لگاتار آنگنباری کارکرتا دورہ بہت سارے آنگنباری کارکرتا دورہ بہت سارے آندولنگ کی جا رہے ہیں بہت سارے مانگ پترے دی جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی سرکار کو پر کوئی فیکٹ نہیں پرتا آنگنباری کارکرتا انہیں بہت بڑی مانگ کی ہے اٹھارہ جارو پیر انہوں نے انتہاں ماندے اور سرکاری کرمچاری گوشت کرنے کی مانگ کی ہے لیکن سرکار کارکرتا اسے بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہو دوستو اب آپ لوگ کارکرتا کو ماندے کتنا ہونا چاہیے نیچے کارکرتا کو ماندے اور دوستو اگلی بڑی انہوں نکل کر آ رہی ہے مدر پردیش کے چھترپور سے اپنی نو ستری اماغوں کو لے کر آنگنباری کارکرتا انہیں دیا کلیکٹیٹ کو گیاپن اپنی نو ستری اماغوں کو لے کر آنگنباری کارکرتا انہوں نے پردام منتری اماغ منتری کے نام سمبودیت گیاپن کلیکٹیٹ کو سوپا گیاپن میں بتایا گیا کہ بھارہ سرکار کے مہیلہ اماغال بکاس منترالے دورہ پورے دیش میں برد دوستو پیچھتر سے آنگنباری کی اندروں کے مادم سے سمیق ادبال بکاسی اوجنہ کا سنچالن کیا جارہا ہے جس میں پچیس لاک سے ادھے کرمچاری کاریرت ہیں شاشن کی اوجنہ کو سفل سنچالن کرنے کے لیے سبھی کڑی محنت کر رہے ہیں پھر بھی ان کی جائز مانگو پر بچار نہیں کیا جارہا ہے انہیں سرکاری کرمچاری گوشت کیا جائے کارکرتا کو اٹھارہ جار ورسائقہ کو نوہ جار روپے پرتیمان نیونتم بیتن دیا جائے مینی آمنباری کارکرتا کو سمتلے بھکتان کیا جائے ساماجی سوکشہ کے تحت پی ایف پینشن گریجوٹی ایوم چکستہ سویدہ اپلد کرائی جائے عمر کا بندن ہٹا کر بریتہ کے ادھار پر شد پتیشت پر دونت کیا جائے جنہوں نے پندرہ ورس کی سیبہ پور کر لی ان کے انین کے لیے ورشت انگنباری کارکرتا ورسائی کا نامک پر سویکرت کیا جائے ماندھن ایوم پوشار راسی کا بھکتان پتیمہ کیا جائے دورگم استانوں پر پدست کرمچاریوں کو کٹھنائی بھتا دیا جائے اور دوسرہ اگلی بڑی نو نکل کر آ رہی ہے اترانچل کے ہری دوار سے انگنباری کارکرتا چین پرکریا کی جان شروع لکسر بلاک میں انگنباری بھرتی پرکریا کو لے کر شروعات سے ہی سوال اٹھ رہے ہیں عوشاشن کے ندیش پر بھرتی پرکریا کی جان شروع ہونے کے بعد شکایت کرتا کاروائی کی امید لگا رہے ہیں جنبت میں پچھلے بس آرم کی گئے انگنباری کارکرتا وسائقہ کے پدوں پر نیوکتی پرکریا کے دوران بیباغ کی اور سے آرکشن سوچی جاری کر آپتی مانگی گئی تھی جس پر ستانی لوگوں نے کچھ بارڈوں میں سبھی پد آرکشت کی جانے کو لے کر آپتی درچ کلائی تھی لیکن بیباغ نے ان آپتیوں کو درکنار کر پنہا بیسے ہی آرکشن کے ساتھ بگیابتی جاری کر دی اس دوران نگر کے شیملی با امید کا نگر بارڈ میں آنگنباری کارکرتا وسائقہ کے لیے چودہ پدوں کو انوششت جاتی بار کے لیے آرکشت کر دیا گیا دونوں بارڈوں میں سبھی پد ایک ہی بار کے لیے آرکشت ہونے کے کارن آرکشن کی پرکریا کو لے کر سوال اٹھتا رہے ہیں اس میں آپاترو کا چین ہونے پر لوگوں نے شاشن پر شاشن سے سوکایت کی ہے جس پر جلہ دیگاری کے آدیش پر تحصیل دار سنینہ رانہ نے بھرتی پرکریا کی جانش شروع کر دی ہے بھرتی پرکریا پر سوال اٹھا رہے ہیں شیوم راکش شاہد آدی کے انوشا پرکریا کی نسبک شجانش ہونی چاہیے وہیں شیڈی پیو سلیخہ سیگل کا کہنا ہے کہ سوی آپتیوں کا نسترن کی جانے کے بعد پرگشتہ سے چین پرکریا پوری کی جائے گی اور دوستہ اگلی بڑی انہوں نے نکل کر آرہی ہے مدر پردیش کے شاہدول سے آنگنباری کے اندروں میں گلیش مکالین افکاج گھوشت کرنے کی مانگ آنگنباری کے اندروں میں گلیش مکالین افکاج گھوشت کرنے کی مانگ کو لے کر شکربار کو کئی آنگنباری کر کرتا ہونے کلیکٹیٹ کو گیاپن سو پا گیاپن میں بتایا گیا کہ آنگنباری کے اندروں میں چھے برس کی عمرے کے چھوٹے بچے آتے ہیں جن کے سواس پر بھیشتر گرمی کا اثر پڑا ہے جبکہ ورطوان میں آنسکولوں میں چھٹی کر دی گئی ہے مگر آنگنباری کے بچوں کو کند میں بلانے کے لیے بات دکیا جا رہا ہے آنگنباری کے اندروں میں بجلی کے پنکھوں تک کی سویدہ نہیں رہتی مانگ کی گئی ہے بھیشتر گرمی کو دیکھتے ہوئے آگامی تیجون تک آنگنباری کو بند کرنے کا آدیش پارید کیا جائے ساتھ ہی پرتیورس اسکولوں کے بچوں کے سمان آنگنباری کے اندروں میں بہت زیادہ چھوٹے بچے آتے ہیں اس لیے ان کے سواست کو دیکھتے ہوئے ان چھوٹیوں کو کر دینا چاہیے دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے اپنے آقار بتائیے کیا آپ کی آنگنباری میں گرمی کی چھوٹی پڑھیں یا پھر نہیں پڑھیں نیچے کمنٹ باکس میں آکر لکھ دیجئے اور دوستو اگلی بڑی اندروں نکل کر آ رہی ہے مدبردیش کے دیواز سے سموہوں کے خاتے میں ماندے ڈالنے کا ماملہ پھر کھلا بر دوزہ تیرہ سے دوزہ سولہ میں آنگنباری کرکرتوں سائکاک میں ماندے کو محیلہ سوائم ساتھ سموہوں کے خاتے میں ڈال کر گورن کرنے کی شکایت کی جانچ ایک بار پھر سے ہوگی ٹانکورت کے بھولا رام سولنگ کی نے اجین سوائیوکتہ جیت کمار کو مہ دستویش شکایت کی ہے جس پر سوائیوکت نے جوائنٹ ڈیریکٹر مہیلہ ایومبال بکارس بیبھاگ عدیقاری وجلہ کاریکرام عدیقاری مہیلہ ایومبال بکارس دیواز کو جانچ کرنے کے آدیش دیئے ہیں شکایت کرتا کا روپ ہے کہ ورد دوزہ تیرہ سے سولہ تک آنگباری کرکرتوں کو قریب پانچ ایر ورسائیوکتہ کو قریب پچھ سو روپے ماندے ملتا تھا جنوری دوزہ پندرہ سے بوپال سے آئے آدیش کے بعد جلہ اس طرح پر کاریکرتہ اور سائیوکتہ کو ماندے سیدھے کھاتے پر جانے لگائے اس دولہ تحصیل اس طرح پر جلہ اس طرح سے کھاتے پر نکال لیا گیا تحصیل اس طرح کا ماندے مدیان بوجن بنانے والے سمہوں کے کھاتے میں اور جلہ اس طرح کا ماندے کاریکرتہ اور سائیوکتہ کے کھاتے پر جاتا رہا دوہرہ بھختان کر گون کیا گیا اس کا خلاصہ جب ہوا جب پردیش اٹھارہ پریوجنہوں میں ایسے معاملے سامنے آئے تب سون کچھ پریوجنہ میں دو دو بار بھکتان کرنے کا معاملہ بھی سامنے آیا تھا اس طرح باگلی پریوجنہ کا معاملہ سامنے آنے پر ساتھ کالین پریوجنہ آدھیکاری جائے دیب جو سب کو سسپنٹ کر دیا گیا وہ جہن سبائیوک کو سون کچھ پریوجنہ میں کارکرتا و سائکاؤں کا پیسہ سموہوں کے خاطر میں ڈالنے کے اٹھائی سیار نو سو گیارہ روپے ڈالنے کے دستبے ثبوت کے طور پر دیئے گئے ہیں یہ دستبے سامنے آئے کے بعد ہی نو ہی پریوجنہوں میں ہٹکم مچا ہوا ہے کیونکہ سبھی پریوجنہوں میں لاکھوں کا گون ہوا ہے جس کی جانچ ہونے پر بڑا خلاصہ ہو سکتا ہے دوستو اگلی بڑی انہوں نے کل کر آ رہی ہے نئی دلی سے کیندرین نے دی آنگنبالی کیندروں کے استھان پریورتن کی عنومتی گربتی مہلہ اور بچوں کی سبیداؤں کے مدنظر کیندرین سرکار نے راجیوں اور کیندرین شاشت پردیشوں کو آنگنبالی کیندروں کے استھان پریورتن کی عنومتی پردان کر دی ہے سوطنوں نے شنیوار کو یہ جان کر دی آنگنبالی سیوہ یوجنہ کے تحر چودہ لاکھ آنگنبالی کیندروں کو منجوری پردان کر دی گئی ہے اس میں سے زیادہ تر کا راجیوں اور کیندرین شاشت پردیشوں کو آفنٹن کیا جا چکا ہے کیندرین نے راجیوں اور کیندرین شاشت پردیشوں سے کہایا ہے کہ بھی آنگنبالی کیندروں سنبندی اپنی آوش شکتاؤں کا پنر ملیانکن کریں لیکن آنگنبالی کیندروں کے استھان پریورتن میں پریادت بھومی، امارت، گربتی مہلہ اور بچوں کی ان تک آشانی سے پہنچ جیسے بندیوں کو دھیان میں رکھیں اس کے علاوہ اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ شہری چھتروں کے آنگنبالی کیندروں کے بیچ دوری پانچ کلی میٹر سے ادھیک نہیں ہو جبکہ گرامیڈ چھتروں میں یا دوری تین کلی میٹر اور آدھی باسی چھتروں میں ڈیڑھ کلی میٹر سے ادھیک نہیں ہونی چاہیے معلوم ہو کہ آنگنبالی کیندر ایک طرح کے گرامیڈ بال دیکھوال کے اندر ہوتے ہیں سرکار نے ان کی استعمیت چھ سال سے کم عمرے کے بچوں کے کوپوشل سینڈے پٹنے کے لیے کی ہے دیش بر میں اس کے قریب دس کروڑ کلاب آرتی ہیں اور پورے دیش میں ان کیندروں میں قریب چھبیس لگ لوگ کاریرت ہیں تو دوستو بہت بڑی نیو نکل کر آ رہی ہے آنگنبالی کیندر کو اب اسطحان پریوطن کی عنومتی مل گئی ہے یعنی کہ آنگنبالی کیندر اب ایک اسطحان سے دوسرے اسطحان ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اس کی مندوری کن سرکار نے دے دی ہے اور دوستو اب آپ لو کمنٹ کر کے مجھے بتائیے آپ کو کن سرکار کا یہ قدم کیسا لگا نیچے کمنٹ باکس ماں کے لگ دیجئے اور دوستو اگلی بڑی نیو نکل کر آ رہی ہے جھارکنڈ کے رانچی سے انگنبالی سیویکاؤں کے لیے موبائل کھریدنے کا ٹینڈر فائنل نہیں چھب بھی جن کو پتہ چلے گا کون کمپنی ہوگی دکٹر امیتاب کوشل انگنبالی سیویکاؤں کے دینے کے لیے موبائل کے خرید کے ٹینڈر میں گربڑی کو لے کر نیوز بینگ پچھلے تین دنوں سے خبر پرکاست کر رہا ہے ٹینڈر میں گربڑی کو لے کر بیواغ کی منطر لویس مرانڈی نے بھی آپکتی درچ کرائی ہے اس بیس بائی جن کو مہیلہ ایمبال بکاس بیواغ کے سچپ ڈاکٹر امیتاب کوشل ہے سوچنا بھون میں ایک پریس کانفرینس کی انہوں نے کہا کہ انگنبالی سیویکاؤں کو موبائل دینے کی نویدہ اب تک فائنل نہیں ہوئی ہے موبائل خرید کی پرکریا گورنمنٹ الیکٹرونک مارکٹ پورٹل جریئے پوری کی جا رہی ہے ٹینڈر کا ٹیکنیکل بیڈ ہو چکا ہے لیکن ٹینڈر میں کون سی کمپنی ایل ون ہوئی ہے اس کی جانکاری ابھی تک کسی کو نہیں ہے ابھی صرف ان کے ریٹ کا پتہ چلا ہے جو سب سے کم ہے جب ٹینڈر فائنل ہوگا تو کمپنی کے نام کا پتہ چلے گا کون کمپنی ایل ون ہے اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا سچیب نے کہا کہ موبائل ٹینڈر پرکریا میں ریورس آکسن پرکریا اپنا ہی جا رہی ہے اس کی انتیم تی تھی 26 جون ہے 26 جون کو شام 4 بجے تک یہ پتہ چلے گا کہ کون سی کمپنی ایل ون ہے اور کون سی کمپنی ایل ٹو پریس کانفرینس میں بیواق کے سچیب امیتاب کوشک کے ساتھ بیواق کے ندیشک منوس کمار بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ میڈیا میں یہ بات چل رہی ہے کہ بیواق سستے موبائل کو زیادہ قیمت پر خریدنے کی تحریک کر رہا ہے جو غلط ہے دوستو موبائل کو لے کر دیش کے الگ الگ راجوں میں کئی طرح کے آندولن کیے جا چکے ہیں دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے اپنے آقار بتائیے آپ کو جو موبائل ملائے کیا واقعی میں وہ موبائل بالکل صحیح ہے یا پھر کم ریٹ کا موبائل آپ کو جادہ ریٹ میں خرید کر دیا گیا نیچے کمنٹ باکس میں آکر لکھ دیجئے اور دوستو اگلی بڑی انہوں نکل کر آ رہی ہے 36 جڑ کے بھیلائی سے گجب فرمان سالہ ساتسو روپے قرائے میں لے لو آنگن بڑی بھابن شاچان نے بھی گجب فرمان دیا ہے سالہ ساتسو روپے میں روم تلاش کرو اس میں آنگن بڑی چلاو حالانکہ یہ فرمان حالیہ نہیں ہے لیکن آنگن بڑی کر گتا اس میں شنشودن کی گنجائش تلاش رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ سالہ ساتسو روپے میں ایک گمٹی قرائے پر نہیں ملتی تو کمرہ کون دے گا آپ کو بتا دیں بلائی میں کل دوستو بیس آنگن بڑی کیندر ہے جن میں زیادہ تر کے پاس بھابن ہے باقی قرائے کی کمرے میں چل رہے ہیں دو ماہ پور مہیلہ ومبال بکاس بیباگ نے آنگن بڑی کر کرتا ہو سائکاؤ کی نئی بھرتی کی ہے اب ان نئی بھرتی والے آنگن بڑی کر کرتا ہو آنگن بڑی بھابن کی تلاش ہے ایسے تقریباً پیتیس نئے آنگن بڑی کیندر ہیں ان پیتیس کیندروں کا سنچال کرنے والوں کو نئے بھابن کی تلاش ہے مہیلہ ومبال بکاس بیباگ نے فرمان سنا دیا ہے کہ سالہ ساس سو روپے میں بھابن تلاش ہو تتہکین شروع کرو اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب بھلائی میں سالہ ساس سو روپے میں گمٹی نہیں ملتی تو روم کہاں سے ملے گا بھلائی میں اب گمٹی بھی ڈیر سے دو ہزار روپے سے کم میں نہیں مل رہی ہے کل جگہ پر تو ان کا کرایت چار سے پانچ ہزار روپے ہے تو پھر سالہ ساس سو روپے میں کمرہ کیسے مل سکتا دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے آپ کے آنگن بڑی کا کرایت کتنا نیچے کمنٹ باکس مارکے لکھ دیجئے اور دوستو آج میں نے آپ کو دیں آشا اور آنگن بڑی سے سنبندی سبھی موقع خبریں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور اسی طرح کی لیٹس اپ ڈیٹس سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو ٹھیک نیچے ایک لالنگ کا صرف کیا کوئیٹن دکھ رہا ہوگا اب اس کو دوائیے ہو دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئیکن آئے گا اب اس کو بھی دوائیے تاکہ اس طرح کا ہر نئے ویڈیو آپ تک اصنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لکھے گا فرمالکات ہوگی تینکیو